موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا وَقْصِد فِي مَشْيِكَ وَقْضُد مِن سَوْتِكَ إِنَّا أَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرُ یہ بھی حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے کہ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر یقیناً آوازوں میں سب سے بتر آواز گدھوں کی آواز ہے یعنی چال اتنی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار ہو کوئی کمزور آدمی ہو اور نہیں اتنی تیز ہو کہ شرف و وقار کے خلاف ہو اسی کو دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے اس طرح سے فرمایا یمشون علی الارض ہون اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں تو ناظرین میں اور آپ مسلمان ہیں ہمارا آئیڈیل کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو اس طرح چلتے جیسے ڈھلان پہاڑی سے آپ نیچے اتر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں شرافت عظمت احساسِ ذمہ داری جیسی چیزیں ہوتی نظر آتی آپ کے چلنے کا ڈھنگ ہمیں یہ پیغام دیتا تھا کہ زمین پر گھمنڈ کی چال نہ چلنا چاہیے ناظرین اپنی چال کو درست کیجئے بہتر بنائیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ معمولی رفتار ہی سے چلتے تھے تب بھی ہم آپ کا ساتھ دے پانا ہمارے لئے بڑا مشکل ہوتا تھا تو ناظرین اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل بنائیے اور اپنی چلن میں میانہ رویل آئیے درمیانی نہ زیادہ اکڑ کر کے چلنا ہے نہ ہی زیادہ بیمانو کی طرح جھک کر کے چلنا ہے درمیانی چال جو اللہ کے نبی کی تھی اس کو اختیار کیجئے اور اپنے آپ کو بہتر بنائیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو جنتی شخص کے بارے میں بتایا تھا یعنی وہ آدمی جو نیک تھا اس کی روح کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اس کو آسمان کی طرف کس طرح لے جایا جاتا ہے اور اس کی روح کس طرح سے نکلتی ہے جب وہ صحیح جواب دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کے لباس پینایا جاتا ہے اس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے ہاں اور ساری چیزیں جنتیوں والے اس کے ساتھ کی جاتی ہے اب وہ شخص جو کافر ہے دنیا میں اللہ کا انکار کرتا تھا شرک کرتا تھا کفر میں مبتلا تھا گناہوں میں مبتلا تھا تو ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر شخص دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں اور ان کے پاس ایک خاردار کپڑا ہوتا ہے اس کے پاس حد نکاح تک وہ بیڑ جاتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت آ کر اس کے سرحانے بیڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے گندی اور خبیص روح اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کی طرف چل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح پورے جسم میں پھیل جاتی ہے اور جب وہ نکلتی ہے تو اس طرح سے نکلتی ہے کہ اس کی رگیں پھٹنے اور توٹنے لگتی ہے جیسے کہ جب کسی روح کو خاردار درخت پر ڈال کر کے اسے کھیچا جائے تو وہ کتنی تکلیف سے نکلتا ہے اسی طرح سے اس کی روح اتنی ہی تکلیف سے اس کے جسم سے نکلتی ہے پورا جسم تڑپ رہا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے جسم سے ایسی گندی بو اٹھتی ہے جیسے زمین میں کسی مردار سے اٹھتی ہو اس کے بعد اسے اوپر لے جایا جاتا ہے جس فرشتے کے پاس سے بھی گزرتے وہ کہتا کہ یہ کس کی ہے اتنی گندی اور خبیص روح تو انہیں جواب میں نام بتایا جاتا ہے جس سے وہ دنیا میں سب سے بڑے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا جس بڑے نام سے اس کو دنیا میں پکارا جاتا تھا کہ یہ فلا بن فلا ہے وہ نام ان کو بتایا جاتا ہے حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا پر لے جایا جاتا ہے پھر دروازہ کھولنے کے لئے کہا جاتا ہے دروازہ نہیں کھولا جاتا آپ نے پھر یہ آیت تلاوت کی انہالذین قذبو بی آیاتینا وستکبرو عنہا اور آپ نے یہ مکمل آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے تو ناظرین اس کے بعد اس کافر شخص کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار مومنین میں کریں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار نیک لوگوں میں کریں آمین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹرانسفر کریں